نمازکار میں ہوں پرشاند چرحے خطرناک کرونا سے جنگ جاری ہے یہ ایک مہماری ہے لیکن اس سب کے پیچھ آپ کی ہماری ہم سب کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ کہ ہم کرونا نیوموں کا پالن کریں جس کے لیے ہم فیزیکل ڈسٹینسنگ بنا کر رکھیں بار بار ہاتھ ساف کریں اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ ماسک لگا کر ضرور رکھیں نیوزیٹین انڈیا نے تو بقاعدہ اس کے لیے ایک مہم بھی شروع کی ہے ہیشٹیک ماسک پہنو انڈیا یہ ماسک آپ تب تک نہ نکالیں جب تک آپ یہ تیہ نہ کر لیں کہ دوسروں سے آپ کی آپ سے دوسروں کی دوری بلکل الگ ہے سرکشت ہے اور دوسروں سے آپ بلکل الگ جیسے اس وقت ہم اپنے سٹوڈیو میں موجود ہیں یہ معنی یہ ماسک ہی آپ کا ہمارا ہم سب کا اس وقت سب سے بڑا ہیار ہے موسیقی 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 کہیں اس طریقے سے پرشانت وہ لوگ تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ایسی کنڈیشن میں وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ہمارے ساتھ ایک وقتی ہے آپ بھی بتائیے کہ آپ جس سمیں وہاں پر تھے سوس کال گئی نیوی پہنچی کیسا لگ رہا تھا خاص کر سمندر میں توفان کے سمیں فسے ہوں تو ہم لوگ سوچ رہے کہ جلدی اے لوگ بچانے کی امید رہے گی لیکن ان لوگ کو بھی پوسیبل نہیں تھا کم سے کم ان لوگ نے بھی زیادہ گھنٹا لے لیا سولہ گھنٹا لوگ آپ کو ویٹ کروایا تب تک تب تک آپ لوگوں کو آپ لوگ کیسے وہاں پر جانتے ہیں جان تو ہم میرے ادھر ہی جلے گئی تھی کہ ان لوگ سولہ گھنٹا میں آسے ہی چھوڑ جائے کہ ابھی ہم لوگ بس نہیں پائیں گے تو بھی بھاگوان کا شکر تھا کہ ہمارا شپ کا اینکر ٹوٹکے ہمارا شپ ہونے لگا ایسے دکھے پہ جا رہا تھا جہا ہوا کا ایریا کم تھا ایسا ہے کہ ہم لے کے ادھر آکے مالگر گھنٹا لوگ روپ گئے کلکل یہاں پر تمام سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے ایسے سمیں میں اٹھکے ہوئے تھے جو کی کافی پرشانت وہ مشکل بھرا سمیں تھا ہم نے کئی لوگوں سے بات کی وہ سبھی لوگ کہیں نے کہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مشکل سمیں میں جب رات کا سمیں تھا اور اچانک اینکر ٹوٹا ہے اور اس کے بعد ہوا کی لہروں میں جو جو ان کی شپس تھی وہ سمندر کے بھیت اور بھیت جانے شروع ہوئی تب تک ان لوگوں نے پورا آشا چھوڑ دیا تھا کی کیا وہ لوگ کر پائیں گے ایسے ہی ایک ویکٹی ہمارے ساتھ ہیں اور جو کی اس پورے مدے پر جو اس سمیں میں جو جو گھٹنا ہے گھٹی وہ الگ الگ ویکٹی الگ الگ طریقے سے بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو پرشانت ایسے طریقے سے لگ رہا تھا کہ کہیں 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 اس پورے ماملے میں یہ ایک بڑا نیبوی کا آپریشن تھا جس میں بہت سارے لوگ بچائے گئے ہیں دو سو سے زیادہ لوگ اس میں ریسکیو کر لیے گئے ہیں جبکہ اور بھی لوگوں کا ریسکیو آپریشن شروع ہے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں آپیں بتائیے کہ جس میں یہ پورا آپریشن چل رہا تھا اس سمیں میں کیسے آپ نیبی جب پہنچی تو کس طریقے سے آپ لوگوں کو لگا اور اس کے بعد ابھی کیا گھر والوں سے بات ہوئی ہے کس طریقے سے سر تین دن سے ہم مسئبت میں تھے تین دن سے ہم ہیلپ مانگ رہے تھے لیکن سائیکلون کے بجے سے کنٹرولنگ نہیں ہو رہا تھا اور اسی سچویشن تھی کہ سر ہر جگہ پہ بار ڈیمیج تھا ہر جگہ پہ کسی ہونے کسی بود کو مطلب ہیلپ چاہیے تھا تو اس سمیں پہ مطلب ایسا انڈین کوشگار ہویا انڈین نے بھی ان کو پورا مطلب ٹوٹل ان پہ بھی یہ تھا کہ بہار تھا کہ وہ بھی کنٹرول نہیں مطلب کیوں کنٹرول میں پھر بھی ہم کو بھی انہوں نے بود آپروچنگ کے لیے ہمارے ریکھا تھا ہمارے پیچھ پیچھے ہمارا بار جب کنٹرول سے بہار گیا تب انہوں نے ہمارے ہمارے یہ سمیں انڈیا نیوی پہنچی آپ لوگ کہاں پہ تھے کون سی جگہ پہ سمندر کے بھی تھے پالگر سائٹ میں پالگر سائٹ آرنڈا بیچ آرنڈا بیچ کے آس پاس تھے تو وہاں پر کس طریقے سے سویس کال کے سمیں کیسا لگ رہا تھا آپ لوگوں کو جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ایسے توفان کے تفیڑوں میں انڈیا نیوی کا تو ریسکیو ٹیم آنے ہو لائی تھا یہ معلوم تھا یہ ایک جذبہ ہے نوسینا کے جوانوں کا بھی اور یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے ان بھارتی لوگوں کا جو بیچ سمندر میں پھنسے تھے اپنے نوسینا کے جابازوں پر بھروسہ ہے اور بھروسہ کیوں نہ ہو یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا اداران ہے کس طرح سے بے حد حیرت انگیز طریقے سے ان لوگوں کو بچایا جا رہا ہے نوسینا کے جوانوں نے ہیلیکوپٹر کی مدد سے انہیں ریسکیو کیا ہے الگ الگ جگوں پر سمندر میں سات سو سات لوگ پھنسے ہوئے ہیں دھائی سو لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اور یہ اسی کی تصویر کس طرح سے اس آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے نیوی کے جوان کوزگارڈ کے جوان اس مشن میں لگاتار لگے ہوئے ہیں اور کس دیر پہلے ہی ہمارے سیوگی عبیشیق پانڈے ان سینتیس لوگوں سے بات کر رہے تھے جو ایک شپ میں پھنسے ہوئے تھے چار ایسے جہاز ہیں جن میں سات سو سات لوگ بیت سمندر میں اسی ٹوٹی توفان کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے اور اب یہ سرکشت باہر آ رہے ہیں کچھ اور لوگوں کو بچانے کیلئے مشن لگاتار جاری ہے دو سو پچاس اور لوگ جنہیں اسی طرح سرکشت بچانے کی کوشش ہو رہے ہیں ممبئی کے پاس ہی آئینس کولکتہ نے توفان کی وجہ سے سمندر میں پھنسے دو لوگوں کو سرکشت بچا لیا اس ریسکیو آپریشن کا بھی ایک ویڈیو سامنے آیا یہ ریسکیو آپریشن تب ہوا جب آئینس کولکتہ بومبے ہائے میں پھنسے ہوئے کرمچاریوں کو بچانے کیلئے جا رہا تھا لیکن راستے میں انہیں کوئی دو لوگ ایک لائف بورٹ پر دکھائی دیئے جب انہیں سنکیت ملا کہ یہ بیچ سمندر میں اس چھوٹی ناؤں میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے بعد وقت رہتے ہی نوسینا کے ان جابازوں نے انہیں سرکشت بچا لیا یہ اسی کی تصویر ہے چکرواتی توفان ٹاوٹے کی سب سے زیادہ مار سمندر کنارے رہنے والے مچواروں کو پڑی ہے ممبئی مڈ بیچ علاقے میں توفانی ہواوں کی چپیٹ میں آنے سے مچواروں کے ناؤںیں ٹوٹ گئی ہے کئی ناؤں سمندر کی تیز لہروں سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی اتنا ہی نہیں مچواروں کے مکانوں کو بھی خاصا نقصان اس توفان کی وجہ سے ہوا ہے اور سمندر کے کنارے کئی مکان پوری طرح سے دھراشائی ہو گئے ہیں ہم نے جو ہے سارے لوگوں کو جو ہے ان کو آدیش دی دیئے تھے اور ان کو کنار پر لے آئے تھے ان کو دیکھ سکتے آپ کی یہ کنارے پر آنے کے بعد ہواں اتنی زوردار تھی کہ یہ بوٹ آپس میں ٹکرا ہی اور آپس میں ٹکرا کے ان کا نقصان ہوا اور ساری بوٹیں کنارے پر آگے تھی جو اندر پیسنجرز بوٹ تھی اس کے لئے سرکار نے کوسٹل گارڈ کی مدد لی ہے آرمی کی نیوی کی مدد لی ہے اور ان کے ذریعے ان کو بچانے کا کام شروع ہے اس کے علاوہ یہ توفان اتنا بھینکر تھا اس کی جو رفتار تھی اتنی بھینکر تھی کئی لوگوں کے گھر بھی جو ہے وہ مہاراستہ میں ادوست ہو گئے ہیں چکرواد کے پرکوپ کی مار سب سے زیادہ سمندر کے کنارے رہنے والے مچواروں نے جھلی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ساتھ طور پر دکھائی پڑے گا کہ چکرواد کے وجہ سے کئی جو مچواروں کی بوٹ تھی وہ اچانک ہی سمندر میں بہ گئی تھی کسی طرح سے کنارے لائے گیا لیکن پوری طرح سے یہ چھتی گرست ہے جس کے بعد انہیں باہر نکالا جا رہا ہے کہ انہیں کی مرمت کسی طرح سے کی جائے لیکن کناروں کا حال اس سے بھی بہتر ہے یہاں پہ دیکھیں یہ حال آپ کو دکھائی پڑے گا کہ یہ مچواروں کی بوٹ ہے ٹوٹ کر ٹکڑے ہو چکی ہے چکرواد جب آیا اس کی تیز ہوایاں چلی اس کے چلتے کہیں نہ کہیں یہ بوٹ جو ہیں وہ چپیٹ میں آئی اور اس کے بعد پوری طرح سے شتی گرست ہو کے جہاں ٹوٹ چکی ہیں یہ حال کے والے اسی کا نہیں کنارے پر اور بھی جو بوٹس ہیں ان کا حال بھی آپ کو اسی طرح سے دکھائی پڑے گا یہ بوٹس بھی بری طرح سے چھتی گرست ہوئی ہیں کنارے پر سب سے زیادہ ماہ جب چکرواد آیا اس دوران جو تیز ہوایاں چلی اس کے تھپیڑوں سے یہ کہیں نہ کہیں کوئی طرح سے ٹوٹ چکی ہیں اور سب سے زیادہ نقصان مچواروں کو ہی ہوا ہے حالہ کی جو راجس سرکار ہے ان کی طرح سے کہا گیا ہے راجس سرکار کی طرح سے پکش رکھا گیا ہے کہ مچواروں کے لیے کیا جائے گا لیکن اسکتی سمندر میں ابھی بھی گم بھی بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ کئی جو مچواروں کی بوٹے تھیں وہ لوٹی نہیں ہیں ساتھی ساتھ ان کی تلاش جاری ہے اس کے علاوہ جو بوٹس ہیں یہاں پر موجود وہ پوری طرح سے چھتی گرست ہے اور ایسی ہی سمندری تٹ پر مڈ علاقے میں ہمارے سہیوگی آشیش موجود ہیں اس وقت ہم سے سیدھی جڑ رہے ہیں آشیش اب جبکہ موسم ویبھاگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طوفان لگ بھگ جا چکا ہے رفتار کم ہو گئی ہے آگے کیا کیونکہ یہ جو ناویں ٹوٹ چکی ہیں یہ تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا آسرہ روزی روٹی کا سادھن ہوا کرتی تھی کیا آشواسن انہیں ملا ہے آگے کیس طرح کی تصویر یہ دیکھ رہے ہیں پرشاند طوفان کا اثر کم ہو چکا ہے لیکن اسططیاں ابھی بھی لوگوں کی پریشانیاں ویسے بنی ہوئی ہیں کیونکہ طوفان کے اثر سے یہاں پہ دیکھیں جس طرح سے یہ مچھواروں کی ناو ہے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں اور کئی ناویں ابھی بھی سمندر میں ہی اٹکی ہوئی ہیں جو سمندر کے لگاتا جو تھپیڑے تھے ان کی چپیٹ میں آنے سے کناروں کے حصے پہ جہاں پہ انہیں بادھا گیا تھا وہاں سے ٹوٹ کر سیدھے واپس سمندر میں چل گئی تھی وہ ٹوٹی ہوئی حالت میں ابھی بھی سمندر میں موجود ہیں پانی کا اسطط تھوڑا کم ہوگا تب ہی انہیں نکالا جا سکتا ہے لہٰذا ابھی بھی اسططی جو مچھوارے ہیں ان کے لئے سامانے نہیں ہیں وہیں دوسری طرف سے راج سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مچھواروں کا جو ہے وہ پنچ نامہ کیا جائے گا سرکاری پرکریہ ہوتی ہے اب اس کا صحیح آقلن کیا جائے گا اور پھر معاوضہ دیا جائے گا ابھی شیخ ہمارے سہیو کہ ان لوگوں کے بیچ ہیں جن نے اب سمندر سے سرکشت بچایا گیا ابھی شیخ کیا ہوا ہے بتائیں دیکھیں بارج 305 پر ایک ویکتی تھے وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ڈوب گیا پوری طریقے سے ڈوب گیا اس میں سے یہ لوگ بچائے ہیں ہاتھوں میں پیروں میں دیکھے چاروں طرف ان کے پٹیاں لگی ہوئی ہیں کیونکہ بوری طریقے سے جھکمی ہو گئے تھے اور یہ لگاتار وہاں پر سنگرس کر رہے تھے آپ میں بتائیے کہ جس سمیں یہ کیسے درگھٹنا ہوئی اور اس سمیں جب یاسویس کال آئی اس سمیں سائیکلون کی چپیٹ میں آپ لوگ آ گئے تھے کیسے پتا چلا چیزوں کو کیا یہ آٹھ دس دن پہلے پتا لگیا تھا کہ سائیکلون آنے والا ہے تو لیکن پھر انہوں نے بارج ہٹایا نہیں ادھر سے فیلڈ میں کوئی بارج نہیں تھا خالی وہی بارج تھا ادھر ہیرا فیلڈ میں خالی اور بارج نہیں تھا وہی فیلڈ بارج تھا ادھر سے اور سبھی بارج نکال لے گئے بوٹ وغیرہ جو کچھ تھے سبھی نکال لے گئے چھوٹ کیسے آئی آپ یہ چھوٹ پانی میں کودتے ہوئے پانی نے پاڑ دیا اچھائی سے کودایا تو پانی نے پاڑ دیا کیسا لگ رہا تھا جس سمیں میں آپ سائکلون میں آپ لوگ فسے تھے اور بارج دوب رہا تھا لگے گا کیسا ہو تو موت سامنے کھڑی ہے نا تو اس سے آگے تو کچھ لگے گا ہی نہیں مرنا آئے بس تو انڈین نیوی کا دنیواد کرتے ہیں انڈین نیوی نے مرگو بچایا ہماری جان انڈین نیوی نے بچایا پگوان انڈین نیوی پگوان ہے ہماری لئے انڈین نیوی اب چوپر لے گے گئے چوپر سے اٹھایا اب جس سمیں میں انہیں نیوی پہنچی بارج پوری طریقے سے ڈوب گیا تھا یا پھر آپ لوگ کسی دوسری بروٹس پر جب بارج ڈوب رہا تھا ادھر سائکلون کم سے کم دس پندرہ میٹر اچائی پہ تھا بوٹ کے پاس کوئی جائی نہیں رہا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا کیونکہ تفان تھا نہ وہ نظر آ رہا تھا ادھر کیا ہے کیا نہیں ہے بہت برا حال تھا ایک پاس میں کھڑا آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اتنا تفان تھا اس سمیں آپ کے مانسک استثیتھی کیونکہ چوٹ آپ کو لیکن مانسک استثیتھی کس طریقے سے تھی پریوار بھی سامنے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوگا کس طریقے سے پریوار کا تو یہی آ رہا تھا کوئی سامنے آخری ٹائم آ گیا اپنے گھر وڑوں کو یاد کر لیتے وہ پھر مرنے کا دماغ میں ہی نہیں بیٹھا کہ تو مرے گا وہ گھر پہ دماغ چلا گیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بلکل یہاں پر دیکھیں یہ سیدھے طور پر یہ اس بارج سے پرسانت تھے جس بارج جو بارج پوری طریقے سے ڈوب گیا اور کس طریقے سے انڈین نیوی کو بھگوان مان رہے ہیں کیونکہ ایسے مشکل دور میں کتنی وکٹ پریستتی ان کی آنکھوں کے سامنے رہی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو انڈین نیوی کو اب بھگوان کا روپ دے رہے ہیں ممبئی کے ہی کاندی والی علاقے میں بھی اسی طوفان کی وجہ سے بہت نقصان دیکھنے کو ملائے ایک بھاری بھر کم پیڑ سڑک پر گر پڑا پوری طرح سے سڑک بند ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہاں لمبا جام بھی لگ گیا خاص بات یہ کہ جو ایمرجنسی میں ایمبولنس گجر رہی تھی وہ بھی اس میں پھنس گئی لیکن آنان فانان میں بی ایم سی کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور پھر کٹ کٹ کر ٹکڑے کر کے اس پیڑ کو راستے سے ہٹانے کا کام شروع کیا گیا اور جیسے تیسے پھر اسے کس طرح آگے راستہ مل پایا کام بی ایم سی نے کیسے کیا ہمارے سیوگی آشیش بتا رہے ہیں چکرواد کا اثر ممبئی کی سڑکوں پر آپ کو ساف طور پر دکھائی پڑے گا جہاں پر پیڑ دھارا شاہی ہو کر پوری سڑکوں پر گیرے ہوئے تھے اب انہیں ہٹائے جانے کا کام شروع کیا گیا ہے تاکہ راستوں کو سوچارو روپ سے چالو کیا جا سکے دھارا شاہی ہوئے یہ پیڑ جو چکرواد آیا تھا تاوتے اس کے تیز ہواوں اور ساتھ ہی ساتھ موسکر دھار برسات کی وجہ سے لگا تھا اپنی جڑوں سے ٹوٹ کر اپنے حصوں سے ٹوٹ کر جو ہے وہ دور تک پیل چکے تھے سڑکیں جو ہیں وہ پوری طرح سے بند ہو چکی تھے اور کہیں نہ کہیں یاتا یاد جو تھا وہ پوری طرح سے ٹھپ ہو چکا تھا اور ایسے میں بی ام سی میں جو برسات تھوڑی روکی ہے اس دنیاں تھوڑی سامان نہیں ہو رہی ہیں اس کے مدنے نظر ان پیڑوں کو ہٹانے کا کام شروع کیا ہے فلال جو ہے کئی حصوں میں پیڑوں کو تھوڑا جا رہا ہے اور اس کے بعد انہیں یہاں سے ہٹایا جائے گا تاکہ یاتا یاد جو ہے وہ جاری رکھا جا سکے اسینشیل سیویسے جو ہے کہیں نہ کہیں پر بھاویت ہوئی ہیں اور ساتھ طور پر یہ بھی دیکھیں کہ اتنا حصہ یہ جو ٹرک میں لوڈ کیا گیا ہوا ہے اتنا حصہ سڑکوں پر بکھڑا پڑا ہوا تھا اور اسی وجہ سے سڑکیں پوری طرح سے ٹھپ پڑی ہوئی تھی اور یاتا یاد پوری طرح سے ایس و روڈ پر ہو نہیں پا رہا تھا فلال جو ٹوٹے ہوئے پیڑ ہیں جو ٹوٹے ہوئے حصے ہیں ان سب کو ہٹایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کئی الیکٹریسٹی پول بھی جو ہے گی رہوئے ہیں جو ہے بیجلی کی سپلائی بھی ٹھپ ہوئی ہے ان سب چیزوں کو فلال سامانی ایستیتی میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس وقت بی ام سی کا آپریشن چالو ہے اس کے علاوہ کئی جگہ پہ انڈی آر ای بھی اسی طرح کے آپریشنز کر کے یاتا یاد اور جن جیون جو ہے وہ سچالو اسے چلانے کی کوششوں میں جھوٹی ہوئی ہے چکرواتی توفان ٹاوٹے کے وجہ سے ابھی بھی ممبئی میں تیز ہوایں چل رہی ہے گیٹوے آف انڈیا کے پاس جو تصویریں سامنے آ رہی ہے ان میں توفان کی وجہ سے سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھتی دکھائی دے رہی ہے تیز ہواوں کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے آس پاس کی کئی امارتوں کو بھی نقصان پہنچا اے اس علاقے میں کیا تازہ حال ہے ہمارے سیوگی پارس دامہ بتا رہے ہیں ٹاوٹے توفان ممبئی سے گزر چکا ہے مگر اپنے نشان جو ہے پورے ممبئی میں چھوڑ کے گیا ہے جہاں ممبئی کے گیٹوے آف انڈیا پر اس کی تباہی کے نشان ابھی بھی دکھ رہے ہیں وہیں ایک طرف اس گیٹوے آف انڈیا پر بی ایم سی کے کرمچاری موجود ہیں جو بھی تباہی کل اس چکرواد کے کارن ہوئی تھی اس کو صاف کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے مگر جو ابھی بھی سمدر ہے وہ گسے میں دکھ رہا ہے ابھی بھی جو ہے یہ سمدر ڈراؤنا دکھ رہا ہے جہاں لہریں کچھ فیڈ جو ہے ابھی بھی اوپر اٹھ رہی ہے مگر جو نقصان ہوا ہے گیٹوے آف انڈیا پر یہ بہت بڑا علاقہ مانا جاتا ہے ممبئی پر اس نقصان کی کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ میرے دائیں اور جو ہیں یہ پورے بیری کیٹس لگے ہوتے ہیں ہوتل کے یہ کس طریقے سے بکھڑ کے گر گئے ہیں یہ بہت بھاری بیری کیٹس ہوتے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا جو ہے وہ چل رہی ہوگی ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں یہ ہوتل کمچاری ہیں جو اس پورے بیری کیٹس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سائیڈ پہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اندازہ آپ لگا سکتے کہ یہ کتنے بھاری بیری کیٹس ہوگے اور ہوا کتنی تیز ہوگی کہ یہ ٹوٹ کر بکھر گئے یہاں تین لوگ لگے ہوئے ان بیری کیٹس کو ہٹانے میں تب بھی نہیں ہٹا پا رہے ہیں مہ اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہوا جو ہے وہ کتنی تیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ بیری کیٹس جو ہے وہ ٹوٹ کے گر گئے ہیں دائی اور جو ہیں وہ ممبئی پولیس کے بیری کیٹس لگتے ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے لوگوں کی چیکنگ کے لیے یہ بیری کیٹس بھی ٹوٹ کے گر چکے ہیں پوری تحقیق کیسے یہ بہت بھاری بیری کیٹس ہوتے ہیں اس بیچ یہ پوری زمین جو ہے وہ بھی گر کے نیچے آگئے ممبئی کے سمدری تٹ پر اب ہی بھی وہ نشان کی کس طرح سے تباہی اس ٹاؤٹ تُوفان نے مچائی ایک ایسی سمدری تٹ پر مد میں ہمارے سیوگی آشیش موجود ہیں آشیش کیا اب محسوس کر رہے ہیں اور سمدری تٹ کے کنارے جو لوگ رہتے تھے انہیں کیا سندیش دیا گیا ہے پرشاسن کی اور سے موسم ویبھاگ کی اور سے کیونکہ دکشن ممبئی کی علاقے سے ہمارے سیوگی جو پارز بتا رہے ہیں کہ سمدر میں ابھی بھی اونچی اونچی لہرے اوٹ رہی ہے یہ ہائی ٹائٹ کا وقت ہوتا ہے ہائی ٹائٹ کے بات سے ہی ستھتیاں جو پوری طرح سے بدل جاتی ہیں سمندر میں لیکن ہائی ٹائٹ جا چکا ہے لیکن جس طرح سے ہوا یں چل رہی ہیں سمندر میں اسی کا اثر ہے کناروں کے حصوں پر تیز سوائے جاری ہیں حالان سمندر تھوڑی ستتی سامان نے اس کی ہوئی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہی جا سکتی کہ سمندر میں جائیں کیونکہ ابھی بھی کئی جگہوں پر بوٹے فسی ہیں اس کے علاوہ رہ رہ کے سمندر کے تھپیڑے ہیں وہ اچانک ہی بڑھ جاتے ہیں لہٰذا موسم ویبھاگ کی جانکاری تو سافتر پر کہی گئی ہے کہ ستتی سامان نے ہو چکی ہیں لہٰذا ستتی سامان ہو چکی اس کے ڈلنے کی کوئی بات نہیں لیکن سافتر پر یہ بھی نیدیج دیے جا رہے ہیں کہ سمندر کی طرف نہ ماننے کہی کہنا ایک تیسے گلت ہی ہوگا یعنی ابھی بھی اعتیاد بڑھتنا بہت ضروری ہے سمدر کنارے بسے لوگوں کو اور یہ اعتیاد اور یہ نقصان صرف ممبئی اور مہراشتر میں ہی نہیں بلکہ گجرات میں بھی دیکھنے کو ملا ہے گجرات کے بھی کئی علاقوں میں اسی ترہی کی تباہی اس چکرواتی توفان کی وجہ سے ہوئی ہے ڈاؤٹی توفان کی وجہ سے گیر سومنات پور بندر اور امریلی میں تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہوئی ہے امریلی جوناغر اور پوند بندر میں تو سب سے زیادہ اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے اونا میں تو ہوا کی رفتار نے ایک موبائل ٹاور کو ہی گرا دیا ہے ساتھ 26 سٹیٹ دیش میں ایسی ہیں جہاں پر کی recoveries جو ہیں ڈیلی cases ریپورٹ ہو رہے ہیں انسے ادھک ہیں ہم اگر trend of cases and death کو نوٹ کریں تو پاتے ہیں کہ سات مئی کو جہاں دیش میں چار لاکھ چودہ ہجار کے قریب ایک سنگل دن میں اتنے ادھک case آئے تھے وہ پچھلے 12 دنوں سے گھٹے گھٹے اب دو لاکھ 63 ہجار cases پچھلے 24 گھنٹے میں دیش میں نمود ہوئے ہیں پچھلے دو دنوں سے ہمارے اسی طرح سے ہم دیکھیں تو پاتے ہیں کہ 69% جو ہمارے active cases ہیں وہ 8 states میں limited ہیں یعنی ہم ایک concentration دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہوتے ہوتے limited areas limited states میں ہی ہمارا فوکس اب بڑھنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے نئے cases بھی 75% قریب 10 states نوٹ کیے جا ہیں کہ 11 مئی سے ہمارے دیش میں recovery daily cases سے ادھیک آ رہی ہے اور اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھے تو پاتے ہیں کہ 1,58,900 کے قریب ہمارے دیش میں excess recovery ہے than the cases which are reported during the last 24 hours which is a very positive trend and it is important یہ بہت ضروری ہے کی یہ trend continue رہے states پر district کے ستھائی پر containment efforts جو ضروری ہیں clinical management efforts جو ضروری ہیں وہ اسی گتی سے چلتے رہے اسی کے ساتھ ہی ہم پاتے ہیں ایک مکھے وش جو ہم آپ لوگ درشتی میں لانا چاہیں گے اگر آپ دیکھیں کہ قریب mid فروری سے دیش میں سات لاکھ ستر ہجار کے قریب on and average daily ٹیسٹ ہوتے تھے جیسے جیسے کی ٹراجیکٹری میں ہم نے ایک اجافہ ایک increase نوٹ کیا دیش کے سطر پر ٹیسٹنگ کو بڑھانے کا ادھک تم پرطن کیا گیا اور جس کے تحت بڑھتے بڑھتے تیس week میں دیکھ تو 16.95 یعنی 17 لاکھ کے قریب daily test ہم نے دیش میں کیے اور یہ بڑھتے بڑھتے اگر ہم پچھلے week میں دیکھے تو پاتے ہیں قریب 18.45 lakh test on and every daily ہم نے دیش میں کیے یہ ہے بیشہ ہم آپ لوگ کی درشتی میں اس لیے لانا چاہتے ہیں کی test اور positivity لنگ ہے اور اس سے ہی لنگ ہے infection کا spread تو ایک ستھائی پر جب ہم نے دیکھا کہ دیش میں انفیکشن فیل رہا ہے تو ہم نے اپنی جو testing overall ہم دیش میں کر رہے تھے اس کو پچھلے ہم نے چودہ ہفتوں میں قریب دائی گنا سے ادھ رہی تھی یعنی کہ infection کا spread نوٹ ہو رہا تھا تو اس کے انترگ ہم نے containment efforts پر فوکس کیا اور جس کے تحت ہم پاتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو 16 سے 22 فروری کو جب دیش میں case positivity 2% تھی وہ بڑھتے بڑھتے 30 مارچ کے 9.1% اور اسی پاتے ہیں کہ ہمارا on and average weekly جو case positivity ہے گھٹتے گھٹتے 16.9% positive ہو گئی ہے یہ ایک بہت positive trend ہے لیکن ضروری ہے کہ اس trend کے لیے ہم continued efforts فیل پر کرتے رہیں اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھے تو پاتے ہیں کہ ہمارے دیش میں positivity پچھلے 8 کل کے cases جو دیش میں ہوں ان کی positivity نوٹ کریں تو پاتے ہیں وہ اگھٹ کر 14.10% ہو گئی ہے یعنی کہ یہ positivity 14.10% آج دیش میں نوٹ کی گئی ہے یہ قریب ایک مہینے بعد ہم نے اس طرح پر نوٹ کیا ہے جو کہ ایک بہت positive trend ہے اور جیسے میں نے آپ سے submit کیا ہے بہت ضروری ہے کہ اس طرح پر ہمارے کارے چلتے رہیں ایک اور وشہم آپ سب کے سامنے پرستوط کرنا چاہیں گے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے دیش اور ہمارے دیش کی طرح دوسرے دیش میں کتنے cases پائے گئے اور جن سنکھا کا کتنا پرتیشت ہے تو پچھلے ایک سال چار مہینے کے continued efforts by the medical fraternity by the states and districts in coordination with union government we had been able to ensure کہ ہمارا infection فیلہ ضرور ہے لیکن ابھی بھی 1.8 پرسنٹ دیش کی population ہی اس infection کی چپیٹ میں آئی ہے جو کی پائی گئی آراؤن 10.1 پرسنٹ پوپلیشن انفیکٹیڈ اور پوزیٹی پائی گئی برازیل میں یہ بڑھتے بڑھتے قریب 7.3 پرسنٹ ہے فرانس جیسے وکسید دیش میں بھی یہ 9 پرسنٹ ہے اسی طرح رشیا میں 3.4 پرسنٹ اٹلی میں 7.4 پرسنٹ تو ہمارے جو افرڈ فیل پر رہے ہیں جس میں ہم نے ایفیکٹیوی کمیٹی کو انوال کیا اور دیسٹک ایڈمیسٹیشن پر جو افرڈ کیے اس کے تحت ہم نے انفیکشن کے سپریڈ کو کافی حد تک روکا ہے یعنی کہ آج بھی ہمارے دیش کی کیول دو پرتیشت پاپولیشن ہی انفیکشن یا پوزیٹیو پائی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کنٹینیو چیلنج پھر ہم لوگ کے سامنے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ونلیرے بل بولیں یا سیسپٹیبل بولیں قریب 98% دیش کی پاپولیشن آج بھی سیسپٹیبل ہے یعنی کہ جروری ہے کہ ہم کسی بھی سمیے پر کنٹینمنٹ افرٹس پر کنٹینمنٹ سے لنک کوویڈ اپروپییٹ بیہیور پر اپنا فوکس بنائے رکھیں کسی بھی طرح کی کوتہ ہی پھر ہم ایک سیچویشن ملا سکتی ہے کہ جو آج ہم ایک ریلیٹیو پوزیٹیو ٹرینڈ ان ٹرمز آف کیس نوٹ نوٹ کر رہے ہیں وہ پھر سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم آپ لوگ درشتی میں لانا چاہیں گے اوڑر آل پوزیٹیو ٹرینڈ ان ٹرمز آف ایکٹیو کیس یعنی کہ وہ کیس جو کی میڈیکل درشتی سے ہم observe کر رہے ہیں پیشلی پیش کانفرم نے ہم نے ڈسکس کیا تھا کی ایک لاکھ سے ادھک ایکٹیو کیس دیش میں گیارہ سٹیٹ میں ہیں جس میں سے گجرات چھتیز گڑ اور ایم پی اس میں ایک لاکھ سے کم ایکٹیو کیس ہیں اسی طرح سے پچاس ہزار سے ایک لاکھ ایکٹیو کیس والی سٹیٹ جو کی پچھلی بار آٹھ تیو بڑھ دس ہو گئی ہیں جس میں مکھ تھے یہ تین سٹیٹ جیسے میں نے آپ سے اب بی گجرات چھتیز گڑ اور مدھی پردیش اب پچاس ہزار سے ایک لاکھ ایکٹیو کیس ہیں اور ساتھ ہی دلی جو ہے وہ پچاس ہزار سے کم ایکٹیو کیس کی درشتی میں آ چکی ہے ٹوٹل ایسی سٹیٹ جہاں پچاس ہزار سے کم ایکٹیو کیس ہے وی اٹھارہ ہیں اور ایک مکھے وشہ یہ ہے کہ ایک ستھائی پر جو ایکٹیو کیس جیادہ کانٹریبیوٹ کر رہی تھی یا جو سٹیٹ جن سے ایکٹیو کیس یا نئے کیس جیادہ آرہ تھے ان کیس بھی نوٹ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی پوزیٹیوٹی ایک مکھے انش ہے جس کے دوارہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان فیکشن کا دیش میں سپیڈ کیسا ہے اور کس طرح سے ہمارا اوور فریم ورک مینجمنٹ فیل پر چل رہا ہے تو اس میں دیکھیں تو بائی سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر ابھی پندرہ پرسن سے ادھیک پوزیٹیوٹی ہے جو کی ایک concern کا ویشے ہے پانس سے پندرہ پرسن پوزیٹیوٹی ویلی تیرہ سٹیٹس ہیں اور ایک سٹیٹ جہاں پر پانچ پرسن سے کم پوزیٹیوٹی ہے اس میں پوزیٹیو ویشے ہم آپ لوگ درشتی میں لانا یہ چاہیں گے کہ ایک ستھائی پر یہ 22 سٹیٹ ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چھبیس سٹیٹ اور یونین ٹریکٹری دیش میں ایسی ہیں جہاں پر ہم نوٹ کیا ہے ساتھ ہی جو ہماری سٹیٹ ایکٹیو کیس کانٹریبیوٹ کرتی ہیں ان دس سٹیٹ میں سے نو سٹیٹ میں ہماری کیس پوزیٹ پھر سے کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے ایک سٹیٹ جہاں پر ہمیں ابھی بھی ایک بڑھوتری دکھ رہی ہے دلی جیسے ہم آپ لوگ درشتے میں لانا چاہیں گے ویقلی پوزیٹ نوٹ کی جا رہی ہے اس ویقلی پوزیٹ میں ایک ترنڈ اور ہم لوگ کی درشتی میں لانا چاہیں گے مکھے تا ایک ترنڈ ویقلی پوزیٹ ہم نوٹ کر رہے ہیں اپنی 39 کی سٹیٹ میں جس مکھے ترپورا مزورم رناشر پردیش سکم اور منیپور میں ایک ترنڈ نوٹ کیا جا رہا ہے جس کے تحت یہ important ہے کہ ہمارے containment کو اور سدھرٹ کیا جائے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری کچھ سٹیٹ ایسی ہیں جو بہت positive ویشہ ہے جہاں پر ایک ستھائی پر cases کم ہو رہے ہیں دوسرے ستھائی پر infection کا 12.9% رہ گئی ہے یو پی میں 16.6 سے 7% ڈلی میں اسی طرح سے یہ کم ہوتے ہوتے 13.6% مدھے پردیش میں 15.2% بیہار 7.4% اور 36 جہاں پر کی 34% positivity تھی گھٹتے گھٹتے 11% رہ گئی ہے یہاں ہم نے 6 states آپ کے سامنے درش ہیں ایسی 8 states ہیں دیش میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ستھائی پر کیسز کم ہو رہے ہیں اور دوسرے ستھائی پر infection کا spread میں بھی کمی ہم نوٹ تریپورہ میں 3.8 سے 10.9 پر سکھ میں 19 سے 26 پر مزورم میں 3.4 سے 7.8 پر منی پور میں 8.2 سے 19.6 پر یہاں مکھے concern یہ ہے کہ ایک ستھائی پر positivity بڑھ رہی ہے یعنی کہ infection کا spread نوٹ کیا جا رہا ہے دوسرے ستھائی پر یہاں cases کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے جروری ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جیسے کی states کو advice کیا ہے کہ ہمارے وہ continued efforts on stringent action and local containment چلتے رہے ہیں ایک اور trend ہم آپ لوگ کے سامنے لانا چاہیں گے کچھ ایسی states جہاں پر plateauing of cases بھی ہے یا تھوڑا limited rising cases ہے but positive trend کے روپ میں infection spread میں ہم کمی note کر رہے ہیں جس میں مکھتہ ہم لانا چاہیں گے آپ لوگ جو 26.4% case positivity سے گھٹتے گھٹتے 24.1% پچھلے ایک ہفتے میں note کیا گیا ہے West Bengal میں 34.1% case positivity ڈیسا 24.9% 23% کے قریب Assam 15.9% 13.5% Pudicherry 45.1% 37% اور Naga Land 22% سے گھٹتے گھٹتے 21% یہ ضروری ہے کہ یہ ایک early trend ہے which shows کہ ہم containment efforts پر دھیان رکھیں تو ہم اپنے cases کی سنخیہ کو limit کر پائیں گے infection کے spread کو کم کر پائیں گے اسی کے ساتھ ہی ہم آپ لوگ درشتی میں لانا آپ لوگ کے سامنے لانا چاہیں گے ایسے 99 جلے ہیں اس تائم دیش میں جہاں پر کی cases بھی کم ہو رہے ہیں اور positive ویڈی بھی سمودر میں فسے گل construction کے سب 137 کرم چاریوں کو سرکشت بچا لیا گیا گیا گل construction کے یہ کرم چاری ایک چھوٹے جہاز میں کل سے فسے ہوئے تھے اور انہیں بچانے کے لیے گھنٹوں کی مشقت کے لیے بعد یہ ریس کی operation لگا تار جاری رکھا گیا لیکن 137 لوگوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے اس کے ساتھ 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 میں سے اب 317 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اور باقیوں کو سرکشت نکالنے کا کام لگا تار جاری ہے کوزگارڈ اور نیوی کے جوان لگا تار اس ریس کی operation کو پنجام دینے میں جوٹے ہوئے ہیں کچھ کو ائر لفٹ کیا جا رہا ہے لیکن گیل کنسٹرکشن کے یہ 137 کرمچاری سرکشت بچا لیے گئے ہیں چار الگ جہازوں میں یہ 707 لوگ پھسے ہوئے ہیں بیچ سمندر میں دراصل کئی جگہ اس سمدری طوفان کی وجہ سے ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن اب مرچہ سنبھالا نیوی اور کوزگارڈ نے اور کئی جگہ ائر لفٹ اس طرح سے کیا گیا لیکن ایک تازہ اور بہت سخت خبر یہ کہ 137 لوگوں جو جو جہاز میں پھسے ہوئے تھے انہیں سرکشت بچا لیا گیا ہے کل ملا ہے اور 137 لوگ اس ایک جہاز میں موجود تھے جنہیں سرکشت نکالا گیا ریسکی آپریشن انجام دینے کے لیے نیوی کے بھی کئی جنگی جہازوں کو لگا دیا گیا کوزگارڈ کی ٹیم اس میں لگی رہی ہے وہ اب نیوی کو بھگوان کا اتار بتا رہے ہیں ویوی گپتہ سب سے بڑی رہات کی بات جو ایک بڑا تھا گیل کونسٹکٹر وہ اس کا اینکر ٹوٹنے کے بعد یہ جہاز ہے وہ مومبائی سے سٹے سہانو کے سمندر میں آکے اٹک گیا تھا 137 لوگ سوار سوار سرکشت طریقے سے ٹوزگارڈ اور نیوی نے پورے آپریشن کو اچھے تھے جو 137 لوگ میں پھتے ہوئے بات گیل کونسٹکٹر میں اسے کسی طرح سے نکالا جائے کونکہ پورا آپریشن تھا وہ ائرلیف کیے گئے 137 لوگ اور سبی لوگ کو ائرلیف کیا گیا ائرلیف کے ذریعے جو جو چاپر چیتک اور نیوی کی جو ہیلیکاپٹر سے سبی انہوں نے سبی لوگ کو ائرلیف کر سرکشی جگہ پر پہنچ آئے ہیں اب ان کی ڈیٹیل لی جا رہی ہے ان کا جو جو پاکی کو کوشش کی جا دی جو لوگ پہنچ سرکش سرکش بہا نکال جائے سرکش کو بتانا چاہیں کہ چار بورٹ سیٹرن ٹائٹو تے 707 جانے اٹھکی ہوئی تھی ان میں سا تقریبا 3700 سے 400 لوگ کو سرکش بہا نکال دیا گیا اب جو لوگ اور لگاتار اب یہ سکھت تصویریں سامنے آ رہی ہے ایسے میں جبکی سمدری توفان کے بی چار جہازوں میں لوگ بھزے ہوئے تھے ان میں سے گیل کے 137 کرمچاریوں کو سرکش بچا لیا گیا ہے یہ جب باہر آئے تو کچھ ایسے ہی لوگ جو ریسکیو کیا گئے بھی کر رہے ہیں کہ نوسی نا جوان بھاگوان کا آتار ہیں اور وہ بھاوک ہو جا رہے ہیں کس طرح کا یہ ریسکیو آپ ریسکیو آپ ریسکیو مل پائیے آپ ریسکیو اپریشن کوزگارڈ اور نیوی کے دورہ چلا جا رہا ہے میرے پیچھے جو بڑی سی جو بوٹ ہے وہ گیل کانسٹرکٹر کی بوٹ ہے یہ بوٹ بومبے ہائی میں فس چکی تھی اور اس کا اینکر ٹوٹنے کے بعد یہ تیر کر یہاں پر آ کر اٹک چکی ہے دھانو کے پاس اب کوزگارڈ اور نیوی کا یہاں رسکو اپریشن چل رہا ہے اور ایک سو سیہترس لوگ اس بوٹ میں فسے ہوئے تھے اب جو جانکاری مل رہی ہے کہ اس بوٹ میں تے سب بھی لوگوں کو سرکشت وہاں نکال دے گیا بڑا آپریشن نیوی اور کوزگارڈ کے تھا صرف تین جن بچے ہوئے ہیں اور تین جن کو جو اس کو وہاں سے رسکو کرانے کے بعد یہ جو آخری راؤنڈ ہے کوزگارڈ کا جو یہ چوپر ہے چیتک وہ تین لوگ کو سرکشت بچا کر آپ کے ہاں پر لینڈ کرنے والا ہے آپ کو بنا چاہیں گے کہ جاپی دیر سے یہ رسکو اپریشن یہاں پر چل رہا تھا اور کوزگارڈ اور نیوی نے یہاں پر رسکو اپریشن شروع کیا تھا تقریبا 137 لوگوں کو وہاں سے ائرلیٹ کیا گیا ہے ائرلیٹ کرنے کے بعد وہاں یہاں پر اسے سرکشت یہاں سے اتارا جا رہا ہے اتارنے کے بعد ان کی پوری دیٹیل ہے وہ یہاں سے لی جائے گے اور ڈیٹیل لینے کے بعد ان کو جو لوکل پوریس آفیٹری ان کو ہینڈگول کہہ جائے گا وہاں ان کی پوری دیٹیل ہی جائے گی بعد وہ ان کا میڈکل چیک اپ ہوگا تو جس سرکے سے جو تین لوگ بچے تھے آخری لوٹ جو آیا ہے جو تین لوگ کو جو فسے ہوتے بارس میں ان کو سرکشت یہاں سے نکالا گیا ہے اگر آپ کو غزک جا کے دکھا جاؤں گا کہ جو آخری سرکشت میں جو تین لوگ بچے ہوتے انہیں کوزگارٹ نے سرکشت وہاں سے اے لیپ کر کر بچایا ہے یہ دیکھیں تین لوگ وہاں سے نکالے جا رہے ہیں اور بتا جانے کی وہ جہاد کے سینئے لوگ تھے اس لیے ان کی پوری کارڈینیشن کے بعد سب لوگ کو پہلے سرکشت بہاں نکالا گیا ہے ایک سو سیتیس لوگ تھے ایک سیتیس لوگ یہاں سے سرکشت بہاں نکالا گیا ہے اور اس کے بعد نیوی اور جو کوزگارٹ کا تھا جو تہانو کا جو بارس کا جو بارس پسا ہوتا ہے گیل کونسٹیکٹر اس کا آپریشن اب یہ پوری جب سے ختم ہو جائے گا ختم ہونے کے بعد جو نیوی کے جو چاپر سے ہلکاپر سیکنگ تھے وہ یہاں سے ہٹا دی گئے ہیں اب یہ تک بھی یہاں سے اپنے بیس بیس کی طرف روانہ ہو جائے گا یہاں سے پورا آپریشن تھا کوزگارٹ اور نیوی کا وہ سکتے پول دا اب سب چی بڑی جو سب چوڑا چیلنج رہے گا وہ جہاز کو جو بارس وہاں پر اتکا ہوا ہے اس کو ہٹانے کے سب چوڑا چیلنج رہے گا اور اس کا ہٹانے کے بھی کوزگارٹ اور نیوی کا اپنے پوری کوشش کریں گے اس بارس کو یہاں سے جل سی جل ہٹایا جا سکے لیکن جو 137 لوگ فسے ہو تھے انہیں نیوی اور کوزگارٹ نے سرکشت نکال آیا ہے ایک بڑا آپریشن تھا اس سے پوری طرح کامیاب گیا ہے لیکن ابھی بھی پومبے ہائی میں تین بارج اور فسے ہوئے ہیں وہاں پر بھی سیکھوڑ لوگ کی جان رہت کی ہوئی ہے اور کوزگارٹ نے بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ سبھی کو تہت سمیہ پر سرکشت سموندر سے باہر نکال لیا جائیں دہانو سے کامیابین منیز زیوے کے ساتھ بیوی گوپتہ یوزیٹی نڈیا